یہ ہے امیزنگ پان پان کھائیں اور جنت کی سیر کریں اس ویڈیو میں آپ کو مزا آنے والا ہے ویڈیو میں اینڈ دک بنے رہیے چلے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف ریکھتے ہیں کس طرح کا مزا آنے والا ہے اس ویڈیو برزب کا پان لگایا ہے کھاؤ اور جنت کی سیر کرو اچھا جی اچھا السلام علیکم خلیل بھائی و علیکم السلام خدا بکش کیسے ہوا مجھے حکم کرتے میں آ جاتا بس خلیل بھائی سردار صاحب کا حکم تھا اس لئے مجھے آنا پڑا یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے بتائیے ہمارے لئے کیا حکم ہے سردار صاحب کا حکم تھا ایک کلو چونہ لے آؤ کوئی لینے آیا ایک کلو چونہ ابھی دے دیتا ہوں سردار صاحب کا حکم ہے یہ کون سا مسئلہ ہے جی میں سردار چمچیر خان کے پاس کام کرتا ہوں تمہارے سردار نے اتنا چونہ کیوں مگوایا ہے یہ تو سردار ہی آئے تم سردار کے پاس کیا کام کرتے ہو ویسے تو سردار کے پاس بہت نوکر چکر ہیں میں ان کا خاص مولادم ہوں ان کو پانچ بنا کے کھلاتا ہوں اچھا سمجھ کیا میرا مشورہ ہے تم ایک کلو چونہ نہیں ایک کلو دہی لے کر جاؤ یہ کیا بولنے آپ سردار نے چونہ ہی کہا ہے میں دہی کیوں لے کر جاؤ ارے میاں اپنی خیر چاہتے ہو تو چونہ نہیں دہی لے کر جاؤ سلو بھائی تمہارا چونہ اگر اس نے سردار کی بات نہ مانی تو وہ اس کی جان لے لے گا لیکن اس کی زندگی تب ہی بچے گی اگر یہ چونہ کی جگہ دہی لے کر جائے گا آگے تمہاری مرزی ہو کہیں واقعی سردار میری جان لینے کا تو نہیں سوچ رہا مجھے کچھ لگتا ہے گھڑ بڑھ ہے آج چونہ کی جگہ دہی لے جانے کا کیوں بہا راست کی بات ہے خلیل بھئی آپ اتپان لے آپ کو کیا پتا دہی لے کر جاؤ دہی بھی رہی دی ایک کلو آج نبی کے کہنے پہ میں نے چونہ کی جگہ دہی تو لے لی لیکن سردار کو کیا جواب دوں گا اللہ ہی مدد کرے میری اللہ ہی مدد کرے میری اللہ ہی مدد کرے میری اچھا جی اچھا آہ خدا بھائی چونہ لے آئی ہو جی سردار لے آئی ہو جی سردار میں لے آیا ہوں چونہ سردار سم نے کھانا ہے مجھے یہ چونہ والا ڈبا خالی چاہیے کھو سردار آئی تو گیا فارس سردار 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 اس دبے میں چونہ لے دہی تھی میں نے تمہیں کلو چونہ لے گیا تھا سردار بھائی چونہ لے گیا تھا وہاں ایک آجنبی بیٹھا تھا اس نے کہا تھا چونہ کی جگہ دہی لے جو تمہاری جان بچ جائے گی اچھا یہ آخر ہے کون کچھ تو گڑ بڑھے گا میں تمہیں بہت میں دیکھوں گا پہلے اس اڈنبی کو بلا کے لاؤ میری قسمت میں پیس کرو اس کی تو پہلے میں کلاس لے لوں السلام علیکم علیکم خلام تمہارے کہنے پہ میں چونہ کی جگہ تھی تولے گیا تھا میری جان تو بچ گی اب تمہیں سردار نے بلایا ہے اندازہ تھا مجھے سردار ابھی کیا ہونے والا ہے شروع سے ہی بولا تھا کچھ گاڑ بڑھ ہے میں نے اپنے ملافم کو چونہ لانے کا کہا تھا میں نے اسے دہی لے جانے کا کیوں بولا میری مردی میں نے اسی کو کھلانا ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چونہ میں نے اسے کھلانا تھا جبکہ یہ بات تو اسے بھی معلوم نہیں تھی صرف میں جانتا تھا جب اس نے پان والے سے ایک کلو چونہ مانگا تبھی مجھے شک ہو گیا تھا کہ کچھ گاڑ بڑھ تو ہے پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم سردار کے پاس کیا کام کرتے ہو تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا خاص ملازم ہے جو آپ کو پان بنا کے کھلاتا ہے تب میں سمجھ گیا کہ آج صبح جو اس نے آپ کو پان کھلایا ہوگا اس میں چونہ زیادہ لگ گیا ہوگا آپ کی زبان کٹ گئی ہوگی تو آپ نے سوچا ہوگا ازا کے طور پر اس ملازم کو بھی چونہ کھلا کے مارا جائے چونہ کھلا کے مارا جائے ماننا پڑے گا یار غضب کے ذہین انسان ہو تم تمہارا دماغ تو بہت بڑا دیل دماغ ہے مانگو کیا مانگتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے سردار بس میری ایک نصیحت یاد رکھنا جب انسان کا وقت ختم ہوتا ہے تو مال و دولت روپیہ پیسہ کچھ بھی کام نہیں آتا صرف انسان کی اچھے اعمال کام آتے ہیں غریبوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے سردار انسان خطا کا پتلہ ہے ملازموں کی چھوٹی موٹی غلطیاں ماف کر دیا کر میں نے دولت کے نشے میں جور ہو کر غریبوں پر بڑے ظلم کیے ہیں یعنی کیوں میں یہ بات بھول گیا تھا کہ میں نے بھی مرنا ہے ہم سے کئی بڑے بڑے تانہ شاہوں کو مٹی کھا گئی ہے اللہ ہماری غلطیوں کو ماف کرے آمین